بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے میں آپ کا انگلیش کی ٹیوٹر محمد سلیم مصطفی عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم کریکٹ یوز آف پڑھیں گے پریزن ٹینس کے پریزن ٹینس میں آج ہم دو ٹینس پڑھیں گے پریزن انڈیفنیٹ ٹینس اور پریزن کانٹینویس ٹینس آج کے لیکچر میں ہم یہ دو ٹینس ڈسکس کریں گے آج اس کے ہم کریکٹ یوز آف پڑھیں گے اور پی ٹی بی گریمار کی جو آپ کی بک ہے اس کا پیٹ نمبر وان سکسٹی فور ہے تو اس میں یہ ٹوٹل چھے ایکسٹ سائز ہیں اور پہلی جو ایکسٹ سائز ہے اس میں پریزن انڈیفنیٹ ٹینس اور پریزن کانٹینویس ٹینس کو ڈسکس کیا گیا ہے یہ آپ کے بورڈ میں پانچ نمبر کے کلیکٹ یوز آف وارب آتی ہیں یہ ایم سی کیوز میں ہوتا ہے پانچ ایم سی کیوز ہوتے ہیں کلیکٹ یوز آف وارب اس کو آپ نے سرکل کرنے ہوتے ہیں کلیکٹ جو آپ کا وارب ہوگا اس کے اوپر آپ نے سرکل کرنا ہوگا یہ ایم سی کیوز پانچ نمبر کے ہوتے ہیں تو آج ہم پریزن انڈیفنیٹ ٹینس کو پڑھتے ہیں پریزن انڈیفنیٹ ٹینس یہ فیل حال مطلق ہے یا اس کو ہم سادھا فیل سادھا بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کی جو پہچان ہے اور دو فکرے کے آخر میں ہم پریزن انڈیفنیٹ ٹینس کے جو ٹین ٹین ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک سیمپل سینٹنسز ہوتا ہے تو سرے نیگٹیو سینٹنسز ہوتا ہے انٹرگیٹو سینٹنسز ہوتا ہے اور جو افرمیٹیو سینٹنسز جو ہوتے ہیں اردو فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں وغیرہ آتا ہے اور جب ہم اس کو انگلیش اردو کے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم فرس فارم یوز کرتے ہیں فرس فارم کے ساتھ ہم ایس اور ایس کے اضافہ کرتے ہیں جب ہمارا سبجیکٹ سنگولر ہوگا تو اس کے ساتھ ہم ایس ایس کے اضافہ کریں گے اس میں امدادی فیلی یوز نہیں ہوتا اس میں صرف ہم فاس فارم استعمال کرتے ہیں اور جب ہم پریزن انٹیفنیٹ اینٹس کے نیگیٹیو اور انٹروریٹو سنٹینسز بناتے ہیں تو اس میں ہلپنگ وارپ ڈو اور ڈاڈز استعمال کرتے ہیں اور ڈو اور ڈاڈز کے ساتھ ہم فاس فارم یوز کرتے ہیں اور پھر ہم اسی ایس کے اضافہ نہیں کریں گے اس میں اور اس کی ایگزمپل ہے پہلے ایگزمپل دیئے ہے it rain in the winter it جو کہ ایک سنگل سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہم ایسی اس کے اضافہ کریں گے تو یہ it's rain in winter بن جائے گا they work hard all day اب یہ دی جو ہے نا ہمارا سنگلر سبجیکٹ اپنے پرولر سبجیکٹ اس کے ساتھ ہم ایسی اس کے اضافہ نہیں کریں گے اس کو جاست ہم ورک لکھ دیں گے the sun set sun ایک ہوتے اس کے ساتھ ہم ایسی اس کے اضافہ کریں گے the sun sets in the west i do not یہ ہمارا negative sentences ہے تو i کے ساتھ ہم do لگاتے تو i do not آ جائے گا do you you بھی ہمارا جو ہے نا یہ پرولر سبجیکٹ اس کے ساتھ ہم do لگے ہیں do you subject آ جائے گا اور کچھ ورڈز ایڈورب ہیں جو present indefinite tense بھی use ہوتے ہیں ان کو اپنے یاد رکھنا ہے تو جن فکروں کے آخر میں یا درمیان میں آ جائیں یہ والے ورڈز تو یہ present indefinite tense کو شوک کرتے ہیں نمبر ون پہ ہے regularly usually generally often always everyday everyday میں every morning بھی آ سکتا ہے every evening بھی آ سکتا ہے every month بھی آ سکتا ہے very much اور سلڈم یہ والے ورڈز آ جائیں تو یہ present indefinite tense کو شوک کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم فرسٹ فرم استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم فرسٹ فرم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا present continuous tense ہے present continuous tense اس کی جو پہچان ہے او دو فکرے کے آخر میں رہا ہے رہی ہے رہی ہیں رہا ہوں وغیرہ اس میں آتے ہیں اور اس میں جو ہم helping work بھی use کرتے ہیں اس میں جو ہم from use کرتے ہیں وہ فرسٹ فرم کے ساتھ ہم آئینج استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فورت فرم چوتھی حالت اس میں یہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو ایڈورب بھی use ہوتے ہیں اگر یہ والے ایڈورب آ جائیں تو یہ present continuous tense کو شوک کرتے ہیں now today at present nowadays these days یہ والے ورڈز آ جائیں تو یہ present continuous tense کو شوک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم فرسٹ فرم کے ساتھ آئینج استعمال کرتے ہیں اور اس کی پہلی ایکزمپل دے گئے it is raining it کے ساتھ ہم اس لگاتے ہیں کیونکہ یہ singular سبجیکٹ ہے it is raining the boys are the boys is زیادہ boys اس کے ساتھ ہم آر لگ ہیں کہ the boys are doing their home task the girls are playing the netball are they are they sitting ideal یہ کی پہچان ہے اس کی ایکسٹ سائی نمبر ون ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے ایکسٹ سائی نمبر ون کو ایکسٹ سائی نمبر ون ایکسٹ سائی نمبر ون میں ہے put the verb in correct form of the present tense indefinite tense اور continuous tense ایکسٹ سائی جے گی اس میں present کے تینس بھی present indefinite tense tense کے sentences بھی ہیں اور continuous کے بھی ہیں تو سب سے پہلے ہے she love her cat very much جن فکروں میں آخر میں very much آجائے تو وہ present indefinite tense کو شو کرتے ہیں she's singular ہمارا سبجیکٹ کی اس کے ساتھ ہم ایسی ایس کے اضاف کریں تو یہ she loves her cat very much آجائے گا نمبر 2 پہ ہے he go to school every day every day آجائے اس کے ساتھ ہم فرس فرم لگا تو he goes to school every day اس کے بعد it rain it rain at present فکر ہے کہ آخر میں at present آجائے تو یہ continuous tense کو شو کرتے ہیں تو it is raining آجائے گا it is a raining at present they take every morning every morning آجائے تو اس کے ساتھ میں فرس فرم جو they take every morning جیسے good student always always آگے اس کے ساتھ ہم فرس فرم بگئے the good student always work ہٹ کیونکہ good جیدہ سٹوڈ ہے اس کے ساتھ اسی اس کے خواہم نہیں کریں گے the earth around the sun اور جو universal truth ہوتا ہے اس کو ہم جو translate کر دیں یہ earth ایک زمین ہے اس کے ساتھ ہم ایسی اضافہ کریں گے the earth revolves around the sun اس کے بعد she learn french at present آگے تو اس کے ساتھ ہم اس لئے is learning she is learning french at present they do not their home work regular regularly آگے تو regularly کے ساتھ ہم present indefinite tense کو اس میں اس translate کریں گے اس میں جو they do their home their work regularly اس کے بعد number nine پہ ہے جب آگے تو یہ present کانٹی اس کے ساتھ حمل ہے تو یہ آجائے گا is singing آجائے is singing اس کے بعد ہے always آجائے تو always ہے تو present indefinite میں first form views کرتے ہیں تو they always come آجائے اس کے آجائے گا اس کے بعد number 12 پہ she is speaking quite well یعنی اس کے عادت ہے کہ انگلش بولی اس کے بیبی cry for the milk جب نہ آجائے یہ کانٹی اس کو شو کرتا ہے تو بیبی is crying for milk they go to sleep 10 اس کے عادت بنی دس بج ہوتے ہیں they go to sleep at 10 at 10 اس کے بعد 15 پہ ہے he does not keep me waiting اس کے بعد ہے present continuous tense is also used for a future event which is arranged already present continuous tense جو ہے میں بھی استعمال ہوتے فیچر کا بھی idea دیتا جو پروگرام ہم پہلے سے بنا چکے ہوتے ہیں تو she is living for london tomorrow kıl وہ london چھوڑ رہی ہے تو اس کو ہم present continuous میں translate کرتے ہیں جو جو future کا خیال دے ہے تو اس کو بھی جو ہم پروگرام پہلے سے ترطیب دی چکے تو اس کو ہم پریزن 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 کانٹ میں میں اس کو translate کرتے ہیں they are coming to dinner on set he is coming back next week جن فکروں کے آخر میں tomorrow the next week on the Sunday آ جائے تو یہ جو words ہوتے ہیں یہ present continuous tense کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ future کا idea دیتے ہیں کبھی کبھی ہم president definite tense کو فیچر میں بھی and Sunday تو یہ ہماری exercise تھی اس میں کچھ the following verbs are not generally used in the continuous یہ کچھ verb ہے جو continuous میں use نہیں ہوتے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے see hair smell taste notice recognize remember collect forget now understand یہ جو words ہوتے ہیں یہ present continuous tense میں استعمال نہیں ہوتے یہ verb جو ہوتے یہ کبھی 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 اس میں استعمال نہیں ہوتے تو یہ ہماری correct use of verb تھی exercise number one پڑھی ہے اس میں ہم نے present continuous present indefinite tense کو discuss کیا ہے تو اس کے میں نے آپ کو پہلے رول سے بتائے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اس کو آپ کی exercise بھی کروائے تو اس exercise کو آپ نے لکھنا بھی ہے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور یہ آپ کے پانچ نمبر گیاں گے جو آپ کی net is marks کے جو mcq اس میں سے یہ پانچ نمبر گیاں گے تو مجھے امید ہے آج کے جو لیکچر آپ لوگ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ ہم اگری لیکچر میں ملیں گے اللہ حافظ